موسیقی رابطہ گروہ تو مجھے یقین ہے یہی کچھ سننے کو ملے گا کیونکہ آج مہر نوید احمد جو ہمارے نمائندہ ہیں جب وہاں پر رائیوینڈ سٹی گئے انہوں نے وہاں کے لوگوں سے جو بات چیت کی لوگوں کی آواز لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے اپنی مشکلات وہ کیا بیان کرتے ہیں کس طرح کہتے ہیں کہ رائیوینڈ کو بنایا جائے آئیے وہ دیکھتے ہیں آجیں وہ نہ آئے تھے بجلی آندی ہے نہ آئے تھے پانی آندہ نہ آئے تھے گٹر سسٹم کوئی ہے کوئی سننو والا ہی نہیں ہے اگر تسحیل بنیں گی تسحیل بنیں گی تو سارے آفیسوں یہاں ہوں گے کسی کو کچھ کہہ سکے گے اس لئے تسحیل جو ہے وہ لازمی بننا چاہیے رائیوینڈ ایوینڈ تو جیڈہ نہ تسحیل ہونا چاہیے لوگ جانواز سے بڑے مسئلے بننے ہیں آن جانتے ہیں بڑی پرابلم ہیں یہ تھے جیڈہ کا مقامی ہوئی ہے یہ نالدی گالی کوئی نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل شہر ہے رائیوینڈ میرے خیال میں ہے کہ سوالے سے لوگ پڑے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں بچیوں کے یہاں کالج کے لئے پروائی مطلب اتنی فسیلٹیز نہیں ہیں جہاں یہ وین وغیرہ جو آتی ہیں کہ لاہور سے جو آنا جانا اس لئے بڑا پرابلم ہو رہا ہے لوگوں عام حالات میں جو لوگوں کے لئے بڑی پرابلم ہوتی ہے کورٹ کچھریاں کو جانے میں بڑے ٹائم لگتا ہے ٹائم بیسٹ ہوتا ہے اس کے لئے میرے خیال کیا تحصیل ہوئی چاہیے آئے پاچھت رائیوینڈ نو تحصیل ہونا چاہیدہ ایڈا بڑا ایریا ہے عبادی کافی ہے نکنے کے کم آسے سان لاہور جانا پہندہ کچھریاں گھڑیاں ٹرانسپورٹ تکے کھانا پہندے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے انتظامی مسائل جو ہیں اگر تحصیل بننے سے لوگوں کو اگر مسائل جیسے ڈرائیوینڈ کا مسئلہ ہے یار فنڈ ہیں ہاسپیٹل کا ہمارا بڑا اچھا کاسا مسئلہ ریمن میں بنا ہوا ہے اگر وہ بھی اس میں حل ہو جاتا ہے یار ایسے وہ حکومتی ادارے جو یہاں سے فاصلے پہ ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں اور لوگوں کے وہ مشکلات وہاں جانے میں اور یہاں آنے میں ان کو بہت فائد ہیں ان سے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اس سے پہلے تحصیل قصور ہوتی تھی تھے لوگوں کو قصور جانا پڑتا تھا اب جو ہیں وہی حالات ہیں لاہور میں جانا آنا ہمارے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے غریب آدمی تو قرائط دے دیں گے تھک جاتا ہے اس لئے یہ تحصیل ہو جائے تو ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں آفسز کے یا عدالتی کاروائی آئے دن کے جانا آنا وہ یہی پہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ شہر خوبصورت ہو جائے گا ہمارے یہ مسائل یہ تحصیل ہونے کی وجہ سے بڑے آفسر جو ہیں وہ یہاں ڈیرہ جمائیں گے تو ہمارے یہ بھی سیوری کے کام ہے پانی کے کام ہے گیس نہیں مل رہی لوگ ہزاروں پر رشول لے لے کے بیس کا کنیکشن لگوا رہے ہیں جب یہاں آفسر بیٹھے ہوں گے تو ہماری شکایتیں بھی جلدی سونی جائیں گے درائیوینڈ ایک تحصیل ہونی چاہیے کیونکہ یہاں انڈیسٹر ایریہ ہے اور یہ نواز شریف کے اور نام سے بھی کافی پہچان ہے اس کی اس لئے یہ تحصیل ہونی چاہیے تاکہ یہاں کوئی بڑا بیٹھے اور یہاں کے مسئلے مسائل پل فور حال کرے ناظرین یہ وہ بات چیتی لوگ بڑی سیانی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جو آفسروں کے پاس جانا پڑتا ہے بھائی افسروں کو چودری عبدالقفور صاحب یہاں پہ موجود ہیں افسروں کو ہمارے پاس بھیج دو ہمارے مسائل حل کرے درائیوینڈ لیسنس سے لے کر ہر ایشو جو ہے مسئلہ اور اب مجھے یہ بھی بڑا اہم لگتا ہے کہ رائیوینڈ اس کو ہم ایک عام سی جگہ نہ سمجھیں کتنا ڈویلپ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ آس پاس آپ دیکھیں لیک سٹی ہے بحریہ ٹاؤن دو بحریہ ٹاؤن کے بہت بڑے پروجیکٹس رائیوینڈ کے اندر میں تو یہ تو تحصیل کی بات کرتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں اس کو انقریب آنے والے ٹائم پہ شاید ڈسٹرک بنانا ہو پوری آبادی وہاں پہ جا رہی ہے اس طرف اے ڈویو ٹی سوئی گیس کی جتنی سکیمز اور جتنا وہ ایریا پورا ڈیویلپ ہو رہا ہے اور آباد ہو رہا ہے تو وقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کسی دن وہ وقت بڑا قریب ہے کہ جب ہمیں ڈسٹرک ڈیکلیئر کرنا پڑے گا رائیوینڈ کو میں یہاں پہ ضروری سمجھوں گا ہمارے تین لوگوں نے بات کی ایک میرے بھائی صاحب کا ایم پی رائیوینڈ سے عبدالرشید بھٹی صاحب نے بات کی صاحب کا ایمینے نے کھوکر صاحب نے بات کی اور سردار کامل عمر وہ بھی ایمینے تھے انہوں نے بات کی لیکن ایک ذہنیت ڈیفائن ہو کے سامنے آگئی عبدالرشید بھٹی بیسیکلی ایک پولیٹیکل ورکر ہے گراس روٹ سے نکل کے اوپر آیا ہے اس نے عوام کی بات کی ہے اور سردار کامل عمر صاحب کہتے ہیں رائیوینڈ کو ضرورت نہیں ہے نیاز بھیک ٹھوکر یعنی لاہور کے اندر ہی تحصیل بنا دی جائے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب انشاءاللہ بن کے رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک چیز ہے آپ جو دوبارہ بلدیاتی نظام لے کر آ رہے ہیں اس میں دوبارہ پرانا میئر کا سسٹم ہے لاہور کے لیے سٹی کے لیے جو ہے میئر ہوگا اس کے بعد زلہ کونسل ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رائیوینڈ کو اگر تحصیل بنایا جاتا ہے جیسے کہ ٹاؤن بنا دیا جاتا ہے ٹاؤن تھا پچھلے زلی حکمتوں میں اتنی اہمیت رہے گی زلہ کونسل بننے کے بعد پرانا نظام بحال ہونے کے بعد نجم بھائی دیکھیں فرس پروڈٹی پہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ رائیوینڈ کو تحصیل بننا چاہیے اور بننا ہے انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا نیگٹیو پوزٹیو ہوتا ہے اور الٹی میٹلی چیزیں پھر وقت کے ساتھ اور ضرورت کے مطابق اور نظام کے مطابق پھر اپنے وہ ان کی شیپ نکل آتی ہے تو پھر جو کچھ بھی اس کے بعد شیف نکلے گی جو بھی سسٹم نظام آگے آتا ہے جو بھی ہوگا تو اس کے مطابق جو باقی تحصیل کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہی رائیوینڈ تحصیل کے ساتھ ہوگا الٹی میٹلی اس کے لیے الہیدہ قانون تو نہیں بنایا جا سکتا لیکن وہاں پر ٹی ایچ کیو بن جائے گا تحصیل ہیڈکوٹر بن جائے گا وہاں پر فائدہ ہوگا بہت بڑا ایریا ہے بہت بڑی آبادیز ہیں اگر دیکھیں دیہات کی بات کرنے آپ سینکڑو دیہات ہیں سینکڑو دیہات کے علاوہ رائیوینڈ سے بلکل ملحکہ جو آبادی ہیں جو رائیوینڈ کے اندر شامل ہو چکی ہیں وہ بھی ہزاروں میں ہزاروں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بہت بڑا اقتام ہے اور میں تو سٹی فورٹی ٹو نے آپ نے نجم بھائی پٹیکلرلی میں آپ کو ریلی آئی اپریشیٹ دل سے کہ آپ نے جس طرح یہ شروع کیا ہے اور جو ٹیکر میں دیکھ رہا ہوں کہ رائیوینڈ کو تحصیل بنانے کے لیے آپ نے سٹی فورٹی ٹو نے یہ ایفٹ کی ہے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں میڈیا صرف آپ کی ترجمانی کر سکتا ہے نجم یہاں پر بیٹھا ہوئے بطور صحافی وہ آپ کی ترجمانی کر سکتا ہے کام آپ نے کرنا ہے آواز آپ نے اٹھانی ہے جو سب ہم دیکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف میاں محمد شیباز شریف جن سے آپ بہت محبت بھی کرتے ہیں اور آٹ آف دی دوے جا کے ان سے محبت کا احسار کرتے ہیں کہ تری بات آپ کی مانتے ہیں ہم عشق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کی محبت کا آپ کے اس مطالبے کے جواب میں کیا ملتا ہے لیکن مجھے مصبت امید ہے بہت دو شکریہ شریف صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے اس وقت گندم کی خریداری مہم بھی چل رہی ہے وزیر خوراک بھی ہے آپ نے مختلف اصلاح میں جانا بھی ہے مصروف بھی ہے لیکن یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ میں نے آپ کو فوری طور پر بلایا آپ تشریف لائے بہت بہت شکریہ اور ناظرین یہ ایک ایسی بات ہے کہ افسر لوگوں کو افسروں کے پاس نہ جانا پڑے افسر لوگوں کے پاس چلے جائیں رائیوینڈ کے ہزاروں لاکھوں لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تحصیل بنے اور پھر رائیوینڈ صرف رائیوینڈ نہیں ہے ہم نے اس کی جتنی اہمیت کو بیان کیا شاید یہ کم ہے اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے انٹرنیشنل سٹی ہے ایک اور سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات بڑی پولیٹیکل پارٹی مسلمی کاف سے بھی بات ہوئی باقی لوگوں سے بھی جتنے سیاسی رہنماؤں سے بات ہوئی ہم جتنوں کو ٹیلی فون پر لائن پر لے سکیں وہ اپنی جگہ پر لیکن بڑے اچھے وورڈ لیئے تھے زہیر باس کھوکر صاحب نے مکمل حمایت انہوں نے کی سابق ایمین نے رشید بٹی صاحب نے مکمل حمایت کی میں سمجھتا ہوں کہ اب تو وزیر اللہ پنجاب اگر اس کو تحصیل بنا دیں گے علاقے کو تو کریڈٹ لیں گے اپنے سر پہ سیرہ سجائیں گے اپنی سیاسی مقبولیت میں جو ان کا ہوم ٹاؤنگ بھی اس طرح سے اب ہے میاں محمد آج شریف کے حوالے سے اس میں اضافہ کریں گے اور ایک ہی بات ہماری تو ہم لوگ کی ترجمانی کرتے رہیں گے اس آواز کو پھر بھی اٹھائیں گے رائی وینڈ جا کر بھی اٹھائیں گے اور بار بار اٹھاتے رہیں گے لیکن اس وقت چلتے ہیں اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہوئے ہیڈ لائنز کی طرف اور نیوز پریک کی طرف